آہ پاکستان اس وقت ایک سیاسی ٹرمائل سے گزر رہا ہے اس وقت ملک کے اندر حالات بڑے کشید ہیں سیاسی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست پروٹیسٹنگ سیاست اپنے اروج پر ہے ایک طرف عمران خان لونگ مارچ کر رہے ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو کانٹر کر رہی ہیں اس وقت افرہ تفریق عالم ہے پتہ نہیں چالا کیا ہوگا لیکن پاکستان کی ہسٹری سے یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی نیشنل ڈیسپیوٹ ہوئے جس میں کوئی اس طرح کی سیچویشن آئی ہے اور سیاست دانوں نے آپس کے اندر کوئی زد کا محل پیدا کیا اور کرائسز آگیا ایسا تو ایسی صورت میں ہمارے آرمی چیف جہاں وہ فرنٹ سامنے آتے تھے اور وہ بیٹھ کے بیچ میں مسحلت کرواتے تھے بہائنڈ دا سین وہ لیڈر جو آپس میں زد لگاتے تھے ان کا آپس میں بیٹھ کر سیٹلمنٹ کرواتے تھے اس کی مثال ہمیں انیس سو بانوے میں ملتی ہے جب غلام ساکھان صاحب نے نواز شریف کی اسمبلی ڈیزول کر دی اسمبلی جو ہے وہ سپریم کورڈ میں گئی پیٹیشن اور سپریم کورڈ نے متفقہ طور پر گورنمنٹ بحال کر دی جب گورنمنٹ بحال کر دی تو نواز شریف صاحب نے زد لگائی کہ غلام ساکھان نے میری صدر صاحب نے میری اسمبلی کو نہق تو ڈیزول کیا تھا لہٰذا صدر صاحب کو رزائن دینا پڑے گا صدر غلام ساکھان نے بھی زد کی کہ میں رزائن نہیں دوں گا آلٹی میٹلی جو ہمارے آرمی چیف تھے کاکڑ صاحب ان کو انٹروین کرنا پڑا اور دونوں کو بٹھا کر بیچ میں سیٹل ڈان کروائی دونوں اپنی دونوں بزد تھے کہ یہ جائیں گے وہ کہہ رہے تھے یہ جائیں گے آلٹی میٹلی آرمی چیف نے سیٹل یہ کروایا کہ دونوں جائیں گے اور نئے الیکشن ہوں گے اور پھر پاکستان میں نئے الیکشن ہوئے جس کے بعد پھر نئی حکومت بنی اسی طرح جب پرویز مشارب نے آیا چیف جسٹس پاکستان کو ڈسمس کر دیا اور پھر ایک دم لائیر مومنٹ چلی اور ایک دم پروٹیسٹ شروع ہو گئے پورے ملک میں اور پھر نواز شریف صاحب تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر لونگ مارچ کیا چیف جسٹس کو حل کرانے کی تحریک لائیر مومنٹ کو سپورٹ کیا اس وقت بھی زرداری یوسف رضا گلانی پرائیم میریسٹر تھے وہ چیف جسٹس کو بحال کرنے کے لئے بلکل تیار دی تھے اور ان کی زد تھی کہ ہم نے ان کو بحال نہیں کرنا کیونکہ ان کا انداز جو ہے وہ ان کو ان کے اوپر اوبجیکشن تھا ان کو ادھر سے سارے لوئرز کمیونٹی اور اپوزیشن یعنی کہ نواز شریف صاحب ان کو بحال کرنا چاہتے تھے سچویشن بلکل ایسی ہی تھی ڈیگر ڈران تھے نیک ٹو نیک کام چالا تھا آلٹی میٹلی وہاں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے پرویز کیانی صاحب وہ انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان یوسف رضا گلانی اور ان سے سب سے نیگوشیئٹ کیا مذاکرات کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے رویوں میں تھوڑی سی نرمی اختیار کریں اور اس وقت جو ملک و قوم کا مفاد ہے جس میں پورا ملک اٹس ٹیک لگاو ہے لونگ مارچ ہو رہا ہے آلٹی میٹلی ابھی لونگ مارچ گجران والے ہی پہنچا تھا تو پرویز کیانی صاحب نے فون کر کے یہ بتا دیا کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہے چیف جسٹس پاکستان کو بحال کیا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں ہم بات یہ ہے کہ جب نیشنل ڈسپیوٹ آجائے اور اس طرح کا نیک ٹو نیک پوزیشن آجائے تو پھر آرمی چیف ایک محتبر پرسنیلٹی ہوتا ہے جو کہ بھیج میں انٹروین کر کے دونوں پارٹیوں کو سیٹل ڈان کرنے کول کرنے میں اہم کردار عطا کرتا ہے لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے اس وقت پوزیشن بالکل آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے اس وقت جو پاکستان میں اس وقت سیاست چل لیا ہے اس کے مطابق عمران خان کی رجیم چینج ہو گئی ہے رجیم چینج ہونے کے بعد عمران خان ہوسٹائل ہو گئے ہیں انہوں نے جلسے کی ہیں انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کی ہیں اور اب وہ لونگ مارچ کر رہے ہیں آج جو رجیم چینج ہوئی تھی اس کے نتیجے میں وہی سیاستدان جن کو کل اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر بڑے بڑے الزامہ لگائیں کرپشن کے اور ان کو ایکسپوز کیا ان کی ٹی ٹی اور ان کے تمام معاملات ایکسپوز کر کے پوری ملک و قوم کو بتایا پھر انہوں نے ان کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ نہیں تھا لہٰذا وہ ان کو واپس لے کر آئے اور ان کو وزیر اعظم پاکستان شباز شریف کو بنایا اب عمران خان کان کی جو ہسٹائل سیاست ہے اس کے مطابق وہ لونگ مارچ کر رہے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں اور وہ ملک میں الیکشن مانگ رہے ہیں اور دوسری طرح پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ان کے لیے الیکشن جو ہے ان کے لیے کلنگ ہے انہیں یہ بات بہت خوبی پتہ ہے کہ الیکشن ہماری موت ہے لہٰذا وہ موت اپنی موت کو کبھی گلے نہیں لگائیں گے ادھر سے عمران خان صاحب جلسے جلوسوں لونگ مارچ کے بعد وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام سے فریش منڈیڈ لینا چاہیے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جی اب آرمی چیف کو انٹروین کرنا چاہیے اور وہ ان کو بیٹھ کے ان کا سیٹل ڈان کروا ہے چونکہ لیکن جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے تو آرمی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے وہ ہی ان کو لے کر آئے ہیں اور وہ ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ونہ ان کو تو دو دن میں یہ حکومت چلے گی اگدم سے درم سے گر جائے گی تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ اس وقت جو اصل ڈسپیوٹ ہے وہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے لہٰذا اب ہمارے پاس پاکستان میں کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں جو بیچ میں بٹھا کر ان کی صلح کروا دے اور ان کا کمپرومائز کروا کے دونوں ففٹی ففٹی پہ آئیں اور دونوں پاکستان میں الیکشن ہو جائیں اور آنے والے دنوں میں عوام کی رائے معلوم کر کے نئی حکومت جو کہ سٹیبل حکومت اور پاکستان چلانے کے لیے دیں تو اس لیے ایک نیا ایک جو ہے نا پاکستان اس میں کیج ٹوانٹی ٹو میں آگے فس گیا ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے اب عمران خان کا جوش جذبہ دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹھس سے مس نہیں ہوں گے وہ بنوا کے چھوڑیں گے ان کے کامیاب جلسے ان کے زمنی انتخابات میں ان کی عوام کی سپورٹ پھر لونگ مارچ میں ان کا عوام کا بھرپور مظاہرہ دلی سپورٹ تمام میڈیا کر کلاس پور کلاس اور ہر طرح کے لوگ وکیل ڈاکٹر انجینئر سب ان کے ساتھ ہیں اور وہ پاکستان میں ان کی سیاست کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں قانون کی بالہ دستی قائم کرنی ہے کسے بھی لوگوں کو اوپر لے کر آنا ہے اور پاکستان کو اندر حقیقی انصاف اور انصاف قائم کرنا ہے قانون کی بالہ دستی قائم کرنی ہے یہ باتیں عمران خان کی بہت عالی ہیں بلا شباہر پاکستان یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول والا ہو اور تمام لوگ انصاف کے لیے برابر ہوں اور غریب آدمی کی سپورٹ کی جائے میریٹ کا قانون لے جائے کرپشن ختم کی جائے یہ ہر آدمی چاہتا ہے لیکن اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ تو بالکل عالی بات کہہ رہا ہے اب لیکن اس کی بات چلے گی کیسے ادھر وہ پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں جو اقتدار کی بھوکی ہیں کرپشن ہے اور کرپشن کرپشن اور کرپشن ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی چار مہینے کی حکومتوں میں انہوں نے تین چار مہینے کی حکومتوں میں انہوں نے جو کام کی ہیں وہ سارے اپنے کیس ختم کروائیں نیب میں ترمیم کی ہیں جبکہ نیب پانچ سال حکومت درداری صاحب کی رہی پانچ سال نو آشری صاحب کی رہی انہوں نے کوئی نیب میں ترمیم نہیں کی لیکن جب عمران خان اور انہوں نے نیب کا ڈنڈا چلایا ہے تو انہوں نے سب ترمیم یاد آگئے اور الٹی میڈلی انہوں نے نیب کو ایک بیکار قانون بنا کے اپنے تمام کیسز جتنے بھی لیڈر تھے تقریباً کوئی یہ کچھ ڈیٹھ سو کیس بنتے ہیں انہوں نے سب نے اپنے آپ کو اس میں سے بری کروا لیا کیس ختم ہو گئے کیونکہ اسٹیبلیشمنٹ ان کے ساتھ تھی اب آخر میں جو ہمارے پاس ایک سلوشن رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ دو شخصیات بچتی ہیں ایک صدر پاکستان ہے جو آرمی چیف کو ایوان صدر بلائیں سعج شباز شریف کو بلائیں سعج عمران خان کو بلائیں اور وہاں پہ اپنا پیرنٹر رول پلے کر کر ان سب کو سمجھائیں اور ان کو شاہستگی کے ساتھ اس بات کا کروائیں کہ ملک کو آگے چلانے کے لیے ملک کی مفاد میں فیصلے کیے جائیں ایک تو یہ ہے لیکن آرہا ہے چونکہ صدر پاکستان کا تعلق عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی سے ہے اور جب سے عمران خان کی رجیم چینج ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہم وہ بیک برنر پہ چلے گئے ہیں اور لو پرفائل ہو گئے ہیں وہ اپنا حقیقی کردار وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور پہلے تو انہیں یہی ڈر تھا کہ شاید پی ٹی ایم کی جماعتیں صدر پاکستان کو بھی فارق کر دیں گی اور وہ اپنا صدر لے آئیں گی لیکن وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا بریک لگا لی وہ ایسا نہیں ہوا سا پریزیڈنڈ الوی کام کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کمانڈ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اور لو پرفائل میں رہ کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی حقیقی معنوں میں کوئی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں کوئی اپنا اسیرٹیو رول پلے نہیں کر رہے ہیں وہ آرمی چیف کو بلا کر کوئی بات چیت کر کے بہن دستین مذاکرات نہیں کر رہے ہیں اور ان کو احساس نہیں دل آ رہے ہیں کہ ملکی معاملات کو حل کیا جائے اب آرمی چیف جا ہے وہ عمران خان کا پروٹیس دیکھ رہے ہیں عمران خان کی ہسٹیلٹی دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو وہ اس کو سیٹل آن کر سکتے ہیں لیکن ان کا بھی مسئلہ ہے مسئلہ تو بیچے سے امریکہ کا ہے امریکہ نے جب عمران خان کی رجیم چینج کروائی ہے تو اب آرمی چیف کیسے امران خان کو دوبارہ لانے کے لیے کوئی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک مشکل مرلہ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اب ہمارے پاس جو ایک اکیلی شخصیت بچتی ہے جس کا بڑا وقار ہے جو بڑی پاورفل ہے اور جس کے پاس ساری اتھارٹی اس وقت دیکھا جائے تو ساری اتھارٹی چونکہ یہ دو پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ اور امران خان ایک طرف ہو گئے ہیں پریزنٹ صاحب کی لو پرفائل پرسنیلٹی میں ایک ایم بٹ میں آگئے ہیں اور جو پی ڈی ایم اور وزیراعظم شباز شریف ہیں ان کی کوئی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ ان کے پاس وہ منڈیٹ ہی نہیں ہے اگر وہ منڈیٹ ہوتا تو یہ آج صورتحال نہ ہوتی اب جو ہمارے پاس جو شخصیت بچی ہے جو پاکستان کو اس کرائیسس سے نکال سکتی ہے اور جو بلا شبہ ساری ریسپونسیبیلٹی ان کے شولڈر پہ جا رہی ہے وہ ہیں ہمارے معزز چیف جسٹس پاکستان ہیں جو اس وقت اپنا پیرنٹر رول پلے کر سکتے ہیں وہ اس میں صدر پاکستان اور آرمی چیف اور عمران خان شباز شریف کو ایک جگہ پر بٹھا کر باتچیت کر سکتے ہیں باتچیت کروا سکتے ہیں اور ان دون افریقوں کے درمیان سیٹل ڈان کروا سکتے ہیں اور یہ بات جو حقیقی ازادی کی ہے کہ امریکہ بیچ میں انٹرونی نہیں کرے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے حشب کر دیا جائے اور پاکستانی امام کو اوپر لائے جائے کہ جو فیصلہ امام کرے گی وہ پاکستان میں ہوگا باہر کی کموتوں کے فیصلے ہیں فور دی ٹائم بینگ نہیں چل سکتے کیونکہ اس وقت پوری امام امران خان کے ساتھ سٹائل ہو چکی ہوئی ہے اور وہ حقیقی ازادی کے لیے اپنا مقدمہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا اس وقت اونربل چیف جسٹس اور جو ہیں وہ ایوان صدر کو اور اپنا اپنا گوڈ آفیس استعمال کر کے ان دونوں افریقوں کو جو ہیں وہ کول ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ان کا امیکیبل ان مسئلہ ریزولف کرنے کے لیے مختلف قسم کی شرط شرائط ہے مطلب جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو معاملہ ففٹی ففٹی کروا کے اس میٹر کو ریزولف کر دیا جائے گا کیونکہ الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہونے ہیں الیکشن سے تو کوئی انکار نہیں ہے لیکن جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں وہ تو ایسے شو کر رہی ہیں جیسے انہیں زندگی میں کبھی اقتدار ملا ہی نہیں تھا اور یہ اقتدار ان کا آخری ہے لہٰذا وہ اپنے اقتدار کا ایک اگ دین اور ایک اگ لمحہ استعمال کریں گے یہ ایک بڑی بچکانہ سی بات ہے چونکہ وہ پہلے چھے چھے دفعہ بارہ پیپس پارٹی اور نون لیگ چھے چھے دفعہ حکمرانی کے مزے چک چکے ہیں پاکستان کو رول کر چکے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو بظاہر یہی شو کرنا چاہیے کہ ان کے لیے حکمرانی کوئی بڑی بات نہیں ہے لہٰذا ان کو یہ الیکشن تو ایک ساتھ دس مینے بعد بھی ہونے ہے لہٰذا ففٹی ففٹی کروا گئے الیکشن جو ہے فروریہ مارچ کے درمیان رکھ لیا جائیں اور چیف جسٹس پاکستان جب ان کو اپنی پوزیشن اسیرٹ کرتے ہوئے آرمی چیف اور حکومت کو یہ سجیشن دے اور ان سے کہیں کہ سیٹل ڈاؤن کریں تو یہ ففٹی ففٹی میں آکے فوری طور پر جو الیکشن ہے وہ مارچ میں رکھے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کا یہ پولیٹیکل کرائیسز اور یہ معیشت کی تباہی جو ہے اس سے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے پاکستان کے تمام مسئلے پاکستان کے ان کرائیسز کی وجہ سے لنگرون ہو رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے ایک طرح مہنگائی کی وجہ سے گریب امام پس رہی ہے دوسری طرف سے معیشت کے خرابی کی وجہ سے ملک کی معیشی پوزیشن خراب ہو رہی ہیں ہمارا پورا نظر ہمارے گر رہے ہیں بیرونی طاقتیں اس کو میسیوز کر رہے ہیں اور ملک میں ہر طرح کی شوٹیج ہے گیس کی شوٹیج ہے بجلی کی شوٹیج ہے گندم کی شوٹیج کے آواز بھی آ رہی ہے پتہ نہیں کس کس چیز کی شوٹیج ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو معیشت اس وقت پوری ان ٹربل ہے اور اس وقت سیاسی آدم استقام کے وجہ سے ساری چیزیں ڈسٹراب ہو رہی ہیں تو اس وقت جو ہم نے کرک سے نکلا وہ یہی نکلا ہے کہ ہمارے پاس صرف صرف معتبر شخصے جو ہیں ہونربل چیف جسٹس کی ہیں وہ اپنا معتبر رویہ اختیار کریں اور ان کو سب کو بلا کر ایک ٹیبل پہ بٹھا کر میٹر کو ارزال کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے پاکستانی عوام کے اوپر سے یہ ٹینشن ختم ہو معیشت بھال ہو اور ملک کی جو ہے نہ بہتری کی طرف ملک واپس آئے اور سیاسی استقام کے لیے الیکشن ہو اور الیکشن میں جس سے عوام ووڈ دیں وہ پاکستان میں اپنی جو ہے سٹیبل گورنمنٹ بنا کے پاکستان کے مسائل کو حل کریں امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پوائنٹ آف یو پسند آیا ہوگا اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا گوڈ بلیس یو